اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم خوش آمدید مجھے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سیمینٹکس کے چپٹر ڈائمینشن آف میننگ کے ایک نئے سب ٹوپک کو پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سینس اینڈ لیکزیکل ریلیشنز اسے پریویس لیکچرز میں ہم نے دائمینشن آف میننگ کے دو سب ٹوپکس کو کور کیا ہے اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو آپ لیکچر ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو دائمینشن آف میننگ کے کنسپٹ کلیر ہو جائیں سٹوڈنٹس یہ آج کا لیکچر نمبر فورٹین ہے اور یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹروڈکشن سے دیکھتے ہیں کہ سینس این لیکزیکل ریلیشنز کا کیا مطلب ہے میننگ از مور دین ڈینوٹیشن اینڈ کونوٹیشن اب پریویس لیکچرز میں میں نے ریفرنس اینڈ اینوٹیشن اور اس کے ساتھ کونوٹیشن پہ دو لیکچرز اپلوڈ کیے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک ورڈ کے کچھ بیسک میننگ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کونوٹیشن میں دیکھا کہ ہم اپنی ہی سوسائیٹی والوں نے کچھ لوگوں نے ورڈ کے ساتھ مختلف میننگ اٹیج کے ہوتے ہیں اور وہ اس کے کونوٹیشن ہوتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ میننگ اس سے بڑھ کے بھی ہوتے ہیں صرف ڈینوٹیشن اور کونوٹیشن ہی میننگ کو پورا نہیں کرتے میننگ is more than ڈینوٹیشن and کونوٹیشن لیکزیمز do not merely have meanings they contribute meanings to the utterance in which they occur یعنی لیکزیمز کے صرف اپنے میننگ نہیں ہوتے بلکہ یہ میننگ contribute بھی کرتے ہیں کس کو اس utterance کو جس میں وہ exist کرتے ہیں یعنی اگر کسی utterance میں ظاہر سے بات ہے ایک utterance تب ہوتے ہیں جب اس میں لیکزیمز present ہوتے ہیں تو ایک لیکزیم کے صرف اپنی میننگ نہیں ہوتے بلکہ وہ میننگ contribute کرتے ہیں اس utterance کو جس utterance میں وہ لیکزیمز exist کرتے ہیں and what meanings they contribute depend on what other لیکزیمز they are associated with in these utterances اور ہم نے یہ بات تو کی کہ ایک لیکزیم کے اپنے میننگ تو صرف ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ میننگ contribute بھی کرتے ہیں لیکن کیا میننگ contribute کریں گے ملکہ what meanings they contribute کیا میننگ وہ contribute کرتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ وہ لیکزیمز باقی کس طرح کے لیکزیمز کے ساتھ associate ہے یعنی ایک لیکزیمز کے ساتھ neighboring میں یعنی اس utterance میں باقی کون کون سے لیکزیمز attached ہیں یا پھر associate ہیں اس کی بیسز پہ وہ لیکزیم meaning meaning contribute کریں گے اس utterance میں the meaning that a leیکزیم has because of these relationships is sense of that leیکزیم ہوتے ہیں وہ اس word کے sense ہوتے ہیں اس چیز کو ہم دو تین طرح سے explain کریں گے یا پھر اس کو observe کریں گے جس میں سب سے پہلی بات ہے part of this relationship is seen in the way words do or do not go together meaning fully اب اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار اس way میں سمجھ سکتے ہیں کہ جب words ایک دوسرے کے ساتھ مل کے together وہ meaningful ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے چلیے example کے سمجھتے ہیں it makes sense that John walked and and are elapsed اگر کوئی کہے John walked اور کوئی کہے an elapsed کہ ایک گھنٹہ گزر گیا and john walked john نے walk کی تو یہ تو sense بناتی ہے لینگویج میں لیکن اگر کوئی کہ but it doesn't make sense to say john elapsed and our walked اگر کوئی کہ john elapsed اور our art تو یہ کوئی بھی sense نہیں بناتی اب آر کا ورڈ elapsed کے ساتھ ہی آ سکتا ہے our minute second day یہ جو ورڈ ہیں یہ elapsed کے ساتھ آ سکتے ہیں یعنی ان کے part of meaning کیا ہیں کہ یہ اگر کہیں پیٹیشت ہو سکتے ہیں تو ایک ایسے ورڈ کے ساتھ جو کہ اس کے meaning کو contribute کریں تو our کا ورڈ elapsed کے ساتھ آ سکتا ہے اور اسی طرح elapsed کا جو ورڈ ہے کہ گزر جانا our elapsed کا کیا مطلب our elapsed کے گھنٹہ گزر گیا تو elapsed کا جو ورڈ ہے یہ time کے ساتھ آ سکتا ہے جیسے second ہو گئے minute ہو گئے دن ہو گئے year ہو گئے یا پھر ڈیز کہے دیں تو یہ elapsed کا ورڈ اور کے ساتھ آ سکتا ہے اسی طرح جان کے ساتھ ورڈ آ سکتا ہے جان کے ساتھ elapsed نہیں آ سکتا تو ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ورڈ ایک دوسرے کے ساتھ together meaningful ہوتے ہیں اور کب یہ meaningful اب part of this relationship is seen in the way word meanings vary with a context اب اس چیز کو ہم ایک اور طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب word کے meaning جو ہے وہ context کے ساتھ ساتھ vary کرتے ہیں یعنی ایک word جب ایک context میں بولا جائے اس کے different meaning ہوں گے اور جب اسی word کو دوسرے context میں بولا جائے تو اس کے meaning change ہو جائیں گے example کے سمجھتے ہیں a library is a collection of books اب library کا جو word ہے یہ collection of books کے لئے use ہوتا ہے کیسے professor johns has a large library یعنی professor johns کے پاس large library ہے large library کا مطلب large collection of books ہے اس کے ساتھ library is also a building that houses a collection of books لیکن library اس building کو بھی کہتے ہیں جس میں ہم books کو house کرتے ہیں مطلب books کو رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں وہاں پہ store کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک second way میں اس کے meaning change ہو جاتے ہیں جب ہم library کے یہاں پہ library کا word کس لئے use ہو رہا ہے collection of books کے لئے لیکن context change ہونے کی وجہ سے ان کے meaning change ہو رہے اب کافی سارے انگلیش کے verbs ایسے ہیں جن کو ہم دو مختلف طرح سے use کر سکتے ہیں two different grammatical association یعنی ہم اس کو different grammatical association کہتے ہیں and then have slightly different meanings اور جب ہم different way میں use کرتے ہیں different grammatical association دیتے ہیں تو اس کے meaning بھی change ہو جاتے ہیں چلیئے example دیکھتے ہیں we can say a window broke tom broke a window اب یہاں پہ student کہیں کہ اس کے meaning کیسے change ہوئے اگر آپ sentence one میں دیکھیں تو the first sentence broke is equivalent to become broken یعنی a window broke کا مطلب کہ window ٹوٹ گئی ہے یعنی became broken یعنی ٹوٹ گئی ہے first sentence میں broke کا مطلب یہ بن رہا ہے tom broke a window second sentence میں کیا ہے in the second sentence it is equivalent to cause to be broken لیکن second sentence میں broke کسی نے window کو توڑی ہے ٹھیک tom broke a window کہ tom ہے جس نے window broke کی ہے first sentence میں کیا a window broke became broken یعنی ٹوٹ گئی اور tom broke a window tom نے window broke کی ہے مطلب تھوڑی ہے تو اس طرح سے ایک verb کو جب ہم different way میں use کرتے ہیں تو اس کے meaning change ہو جاتے ہیں اب adjectives کے بات کر لیتے ہیں کہ جو adjectives ہیں ان میں بھی مطلب جب ہم ان کو use کرتے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ways میں تو یہ بھی مختلف طرح کے senses بناتی ہیں adjectives too can have different senses we can say that you are curious about it student جب ہمیں کسی چیز کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوتا اور ہم اس کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو ہم یہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس چیز کی nature کیا ہے اس کی کیا properties ہیں یہ کس چیز بنی ہوئی ہے اور یہ کس کیلئے use ہوتی ہے تو ہم ایک object کے بارے میں curious ہوتے ہیں تو یہ پہ ہم کہتے ہیں you are curious about it لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں a curious person a curious object یعنی ایک person جو کے چیزوں کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں a curious person ایک چیز جو کہ ایسی ہو جس کی مطلب ہمیں curiosity ہوتی ہے ہمیشہ تو ہم کہتے ہیں a curious object تو اس طرح سے یہ جو adjective curious ہے یہ بھی different way میں use کر different sense create کرتی ہیں a lexium do not merely have meanings it contributes to the meaning of a larger unit phrases or sentence ایک lexium کے صرف اپنی meaning نہیں ہوتے بلکہ meaning contribute کرتے ہیں larger unit کو یونٹس کو بھی meaning contribute کرتے ہیں کیسے take the phrase take these phrases with adjective happy یعنی نیچے ہم کچھ phrases دیں گے جس کے ساتھ ہم adjective happy کو use کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک phrase میں جو happy word ہے جو happy adjective ہے یہ اپنے ساتھ والے word کو ایک meaning contribute کریں گے چلیے وہ phrases دیکھتے ہیں a happy child a happy family اس کے بعد a happy accident a happy experience a happy story a happy report اب یہاں پہ اگر آپ سٹوڈنٹس دیکھیں کہ جب happy کا word combine کرتا ہے کیسے word کے ساتھ جس میں human کا feature ہو when happy combines with a word that has feature human جیسے child یا پھر family جب بھی happy کا word ایک ایسے word کے ساتھ combine ہوگا جس میں human کا feature ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ word کیا کر رہی ہے وہ happiness کو enjoy کر رہی ہے اگر یہاں پہ لکھا ہے a happy child تو اس کا مطلب وہ child جو کہ happiness کو enjoy کر رہے a happy family وہ family جو کہ happiness کو enjoy کر رہی ہے تو جب بھی happy کا word ایک ایسے word کے ساتھ combine ہو جس human کا feature ہو تو وہ چیز happiness کو enjoy کر رہی ہے تو یہاں پہ happy word ایک meaning contribute کر رہے child کو کہ happiness کو enjoy کر رہا ہے اب اس کے ساتھ the feature event جب happy کا word ایک ایسے word کے ساتھ combine کریں جس میں ایک event کا feature event کیا accident experience یہ event ہے تو وہاں بھی یہ شو کریں گے کہ وہ چیز happiness کو produce کرتی ہیں اگر لکھا ہے a happy accident تو happiness produce کرتی ہے تو جب happy کا word ایک ایسے word کے ساتھ آئے جس میں event کا feature ہو جیسے accident اور experience تو اس کا مطلب وہ چیز happiness کو produce کرتی ہے اور second میں happiness کو produce کرتی ہے a happy accident a happy experience اور جب happy word ایک ایسے word کے ساتھ آئے جس میں ہمارے پاس discourse ہو discourse کا مطلب story ہو report ہو text ہو کوئی بھی تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ containing a happy event اور events یعنی یہ happiness کو contain کرتے ہیں یہ happiness ہوتی ہے کیا a happy story a happy report یعنی a happy story کا مطلب کیا اس میں happy event ہوں گے happy event یا پھر events ہوں گے تو اس طرح سے adjectives بھی different way میں use ہو کے different sense create کرتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں syntagmatic and paradigmatic relations کو each lexeme is linked in some way to numerous other lexem of the language اب ہر ایک lexeme مختلف طرح کے lexem کے مختلف طرح کے lexem کے ساتھ linked ہوتے ہیں we can notice two kinds of linkage syntagmatic and paradigmatic لیکن اسی linkage کو مطلب ایک language کے ہر ایک lexeme باقی کافی سارے lexem کے ساتھ attach ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم دو طرح کے linkage دیکھیں گے syntagmatic and paradigmatic relation اب syntagmatic relation کیا ہے there is a relation of the lexeme with the other lexem with which it occurs in the same phrases or sentences syntagmatic relation کیا ہے کہ ایک lexeme کا relation ہے باقی lexeme کے ساتھ اور ان lexeme کے ساتھ جس کے ساتھ وہ same phrase یا sentence میں occur کر سکتا ہو یا پھر کرتا ہے syntagmatic relation کیا ہے یہ ایک lexeme کا relation ہے باقی lexeme کے ساتھ جن کے ساتھ وہ same phrase اور sentences میں occur کرتا ہے اب جیسے کہ happy کا word ہے وہ child کے ساتھ یا accident کے ساتھ یا experience کے ساتھ یا event کے ساتھ آ سکتا ہے تو یہ happy relation ہے accident کے ساتھ یہ happy relation ہے child کے ساتھ یہ happy relation relation ہے experience کے ساتھ تو یہ جو relation ہے یہ ہے syntagmatic اسی طرح اگر sit ہے تو sit chair کے ساتھ use ہوتا ہے اگر ہم read کی بات کریں تو read کیا book یا پھر newspaper تو یہ جو relation ہے ان کے آپس کا یہ ہے syntagmatic relation the mutual association of two or more words in a sequence so that the meaning of each is affected by the others اب یہ کیا ہے یہ mutual association ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کیا اور یہ sequence میں ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بعد ہو یہ ایک sentence کے بیچ میں ہو سکتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ mutual association ہے دو words کا اور ایسی association ہے کہ اس میں ہر ایک کے meaning دوسرے سے effect ہو جیسے کہ sit اور chair ان کے دونوں کا یہ اگر combination ہے تو sit کے جو meaning ہے وہ chair کو affect کریں گے اور chair کے جو meaning ہے وہ sit کو affect کریں گے اور یہ ہے syntagmatic relation together their meaning contribute to the meaning of larger unit phrases اور sentence اور ان کے together meaning یعنی ان کے دونوں کو ملا کے جو meaning بنیں گے وہ meaning contribute کرتے ہیں larger unit phrases اور sentence میں یعنی وہ unit meaning contribute کرتے ہیں کسی larger unit of language کو کسی phrase کو یا پھر کسی sentence کو اب دیکھتے ہیں paradigmatic relation اس کو کہتے ہے relation of choice relation of choice کا مطلب کیا کہ اس میں ہم مختلف طرح کے word choose کر کے ایک دوسرے word کو replace کر سکتے ہیں یعنی کسی sentence میں اگر ہم ایک word اٹھا کے اس جگہ کو خالی کر دیں اور اس کی جگہ پہ کہتے ہیں یہ paradigmatic relation کیسے the words may be similar in meaning or have little in common but each is different from the others اب جو blank ہم بنائیں گے چلی ہمیں ایک example دیتے ہیں اب یہاں پہ ایک sentence لکھا ہے the judge was arbitrary کہ جو جج تھا وہ خود مختار تھا اب اس arbitrary کی جگہ پہ میں مختلف words کو جب use کروں گا اور ان words کے meaning similar بھی ہو سکتے ہیں یا پھر different بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہر وہ word جس کو میں arbitrary کی جگہ پہ use کروں گا وہ باقی words سے different ہو گا کیسے instead of saying the judge was arbitrary for instance we can say the judge was cautious یعنی وہ محتاط تھا جہاں پہ arbitrary کی جگہ پہ ہم careless بھی use کر سکتے ہیں arbitrary کی جگہ پہ ہم busy بھی use کر سکتے ہیں تو کسی ایک word کی جگہ پہ مختلف words کو چوز کرنا جن کے meaning ایک طرح سے same بھی ہو سکتے ہیں اور different بھی لیکن ایسا word ہو جو کہ sentence کے sense کو بنا سکے ایسا نہیں ہو کہ ہم یہاں پہ کوئی ایسا word لگائیں جہاں پہ اس کی کوئی sense ہی نہ بنے ہم نے کوئی ایسا word چوز کرنا ہوتا ہے جو کہ اس word کی category میں سے کوئی word ہو تو یہ ہے پیرا ڈگمیٹک ریلیشن کے جب ہم ایک word کے replacement میں کوئی دوسرا word use کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے پیرا ٹگمیٹک ریلیشن اور اسی طرح باقی ڈسکرپٹرز کو بھی ہم یہاں پہ لگ سکتے ہیں اب جب ہم left to right جاتے ہیں کسی بھی اٹرنس یا پھر کسی بھی رائٹنگ میں تو سنٹیگمیٹک کا مطلب کیا چونکہ ہم نے وہاں پہ کہ تا کہ یہ لگزیمز کا آپس میں ریلیشن ہے جیسے the judge was arbitrary تو جو horizontal relationship ہوگا جیسے ہم نے کہ read a newspaper sit on the chair تو sit اور chair اگر ہم دیکھیں تو یہ سنٹینس میں horizontally move کرتے ہیں اور یہ ہے syntagmatic relation اور paradigm relation کیا ہے یہ vertical ہے vertical کا مطلب کیا کہ the judge was arbitrary اب آپ نے اگر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں easily اگر آپ گھڑی پہ time لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ یا پھر ویسے ہی موبائل میں آپ جب time set کرتے ہیں تو time set کرتے ہوگا کہ جب آپ گھنٹوں کا جو figure ہوتا ہے آپ اس کو change کرتے ہیں تو وہ اوپر سے نیچے scroll کرتے ہیں تو وہ change ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے paradigmatic paradigmatic کا مطلب کیا arbitrary کی جگہ پہ میں کوئی word use کر سکتا ہوں اس arbitrary میں ایسے ہوتا ہے کہ horizontally words کو دیکھتے ہیں اب اسی جب آپ time کو set کریں گے اور آپ date کو fix کرتے ہیں تو year day month ان چیزوں کو horizontally دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ایک طرح سے syntagmatic لیکن جب month کے ہی option میں ایک column میں different days لکھے ہوتے ہیں تو ہمارے ورٹیکل relation کہتے ہیں تو سٹوڈنز یہ تھا آج کا لیکچر اگر آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے مجھے سپورٹ کریے جتنا آپ کر سکتے ہیں اور اگر اس لیکچر سے کچھ سمجھ آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے کنسیوٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ کی امان میں